ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے لیٹروزول ٹیبلٹ کے بارے میں فرنڈز لیٹروزول یہ ایک ایروموٹیز انیویٹر میڈیسن ہوتی ہے اس کو مئلاؤں میں اولیشن کیلئے یعنی کہ ایگ بنانے کیلئے ہی اس کو یوز کیا جاتا ہے تو آج ہم لیٹروزول ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہم جانیں گے لیٹروزول ٹیبلٹ کی اولیبیل سٹیندھ اس کے کچھ فیمز کچھ پوپلر برانڈز اس کے یوزز کس طرح سے ٹیبلٹ کام کرتی ہے اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا کہ سائی ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں اس کو یوز کرتے سے ہمیں کن کن باتوں کی ساؤدھانے رکھنے چاہیے تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں لیٹروزول ٹیبلٹ کی اولیبیل سٹیندھ کے بارے میں تو یہ 2.5 ایم جی اور 5 ایم جی کی سٹیندھ میں آتی ہے بات کریں اس کے کچھ فیمز کچھ پوپلر برانڈز کی تو یہ لیٹروز کے نام سے آتی ہے جو کی سن فارما کمپنی کا برانڈ ہے فیمیرا کے نام سے آتی ہے جو کی نووارٹس کمپنی کا برانڈ ہے فیمپرو کے نام سے آتی ہے جو کی سپلا کمپنی کا برانڈ ہے لیٹوویل کے نام سے بھی آتی ہے جو کی اگرین سن فارما کمپنی کا برانڈ ہے گوڈ اووائل کے نام سے بھی آتی ہے جو کی ایکیومنٹس کمپنی کا برانڈ ہے تو یہ اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈس ہیں اب بات کریں لیٹرزول ٹیبلیٹ کے یوزز کی تو لیٹرزول ٹیبلیٹ کو اسپیشلی ان محلاؤں میں یوز کیا جاتا ہے جن محلاؤں میں اوولیشن نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جن محلاؤں میں ایک نہیں بنتے ہیں اور ایک نہ بننے کے قارن ان محلاؤں میں جب انفرٹریڈی رہتی ہے ان کو پریننسی کنسیب نہیں ہوتی ہے تو ایسی محلاؤں میں اوولیشن کے لیے ایک بنانے کے لیے ہی اس ٹیبلیٹ کو یوز کیا جاتا ہے جب لیٹرزول کا ٹیٹمنٹ چلتا ہے تو لیٹرزول محلاؤں کی جو اووری ہوتی ہے اس میں اچھی کوالٹی کے ہیلدی ایک بناتی ہے اور اوولیشن کے ٹائم پر ان کی ریلیز کو سٹومیلیٹ کرتی ہے اور یوٹریس کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کو بھی یہ ہیلدی رکھتی ہے جس سے کی جو پریننسی کا سکسیس ریٹ ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے تو محلاؤں میں اوولیشن کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے یا کچھ محلاؤں ایسی ہوتی ہیں جن میں پی سی اوز کے کارن یا انڈرو میٹیوز کے کارن جب پریننسی کنسیب نہیں ہوتی ہے تو ایسی محلاؤں میں بھی اوولیشن کے لیے ایک بنانے کے لیے لیٹرزول ٹیبلیٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لیٹرزول ٹیبلیٹ کو محلاؤں میں بریس کینسر کے علاج میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اسپیشلی جو محلائیں جن کا جو مینسیس ہیں یعنی جو پیریرز ہیں جب وہ پراکرتک روپ سے بند ہو جاتے ہیں اگر اس ایج کے بعد محلاؤں کو بریس کینسر ہو جاتا ہے تو ان محلاؤں میں بریس کینسر کے علاج میں بھی لیٹرزول ٹیبلیٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو محلاؤں میں اس کنڈیشن میں لیٹروزول ٹیبلٹ کو یوز کرتے ہیں اب بات کریں لیٹروزول ٹیبلٹ کیس طرح سے کام کرتی ہے تو یہ ایک ایراموٹیز انیبیٹر میڈیسین ہوتی ہے اس کو انٹی ایسٹویجن میڈیسین بھی بولتے ہیں جو ایراموٹیز ایک انزائم ہوتا ہے جس کو کی لیٹروزول ٹیبلٹ انیبیٹ کرتی ہے بلوک کرتی ہے اور یہ ایراموٹیز انزائم ہی اسٹوجن ہارمون کے بائیو سنتھیریس میں انبولو رہتا ہے تو جب لیٹروزول ایرومیٹیز انزائم کو انیبیٹ کر دیتی ہے تو اسٹوجن کا جو سنتھیریس ہے وہ روک جاتا ہے جس سے محلہ کے شرین میں اسٹوجن کا لیویر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور محلہوں میں اوبولیشن ہو جاتا ہے تو اس طرح سے لیٹروزول ٹیبلٹ کام کرتی ہے اب بات کریں اس کی انڈوز کیا ہوتی ہے محلہوں میں اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے اوپر جو سپیشلس ڈاکٹر ہوتے ہیں جیسے گائنکولوجس ڈاکٹر جو ہوتی ہیں یا جو انفرٹیلٹی سپیشلس ڈاکٹر ہوتے ہیں انہی کے کوڈنگ اسٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے وہ محلہ کو اچھی طرح سے ڈیاغنوز کرتے ہیں الٹرسونس وغیرہ کیا جاتے ہیں محلہ کو کیا پروبلم ہے اس کے ساتھ سے اس کی ڈوز کو محلہوں میں دیا جاتا ہے جو جنرلی ڈاکٹر اس کی ڈوز کو دیتے ہیں اس میں جب محلہ کا جو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جس دن اس کا محلہ کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو پہلا دن مانا جاتا ہے اور دوسرے دن سے کچھ ڈاکٹر اس کو دوسرے دن سے دیتے ہیں اور کچھ ڈاکٹر اس کو تیسرے دن سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر دوسرے دن سے اس کا ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے تو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچ بے دن اور چھٹے دن پانچ دن کا اس ٹیبلٹ کا ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اور اگر تیسرے دن سے اس کا ٹیٹمنٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے تو تیسرے دن، چوتھے دن، پانچ بے دن، چھٹے دن اور سات بے دن ان پانچ دن تک اس کا ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کی ایک ٹیبلٹ کو روز دیا جاتا ہے اور پہلے دن جس ٹائم پر اس ٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے اگلے چار دن تک اسی ٹائم پر اس ٹیبلٹ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ پانچوں دن سیم ٹائم پر ہی اس ٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے جس سے کی اولیوشن بہت اچھی طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے اس کی ڈوز ہوتی ہے اور اس کی ٹیٹمنٹ کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اولیوشن کب ہوگا تو اولیوشن کے دیکھنے کے لیے یا تو ڈاکٹر فولیکولر سٹڈی کرتے ہیں یہ ایک طرح کا آلٹرسانڈ ہوتا ہے یا اولیوشن کو چیک کرنے کے لیے اولیوشن ٹیسٹ کارڈ بھی آتے ہیں جیسے پرنینسی چیک کرنے کے لیے جو پرنینسی کے یورین ٹیسٹ کارڈ آتے ہیں اسی کی طرح ہی اولیوشن ٹیسٹ کارڈ بھی ہوتے ہیں تو فولیکولر سٹڈی میں مہیلہ کو ہر روز یا الٹرنیٹ ڈے پر ڈاکٹر نے پاس بلاتے ہیں فولیکولر سٹڈی مہیلہ کی کی جاتی ہے اس میں فولیکل کا سائز دیکھا جاتا ہے اور جب مہلہ کے فولیکل کا سائز 18 سے 20 امیم تک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اولیشن مہلہ میں ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر ریلیشنشپ بنانے کے لیے بولا جاتا ہے جس سے کی پرینسیکنسی ہونے کے چانس کافی ہو جاتے ہیں یا جو اولیشن ٹیسٹ کارڈ ہوتا ہے اس سے بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جب اولیشن ٹیسٹ کارڈ میں دو پنک یا دو ریڈ لائن آ جاتی ہیں تو اس کے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر اندر اولیشن ہو جاتا ہے اور بھی ریلیشنشپ بنانے کے لیے بولا جاتا ہے جس سے کی پرینسیکنسی ہونے کے چانس کافی زیادہ رہتے ہیں اس کے علاوہ جب اس کا ٹیٹمنٹ بند ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو سیکنڈ دے اس کا ٹیٹمنٹ سٹارٹ کیا اگلے چار دن تک یعنی کہ ٹوٹل پانچ دن تک اس کا ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے تو جس دن پہلا دن ہوتا ہے پیریڈ کا اور اس کا ٹیٹمنٹ دوسرے دن سے دیا جاتا ہے تو دوسرے دن سے لے کر چھڑے دن تک اس کا ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا دسوہ دن ہوتا ہے دسوے دن سے لے کر اٹھاروے بیسوے دن تک روز یا الٹرنیٹ ڈے پر بھی ریلیشنشپ بنانے کے لیے بولا جاتا ہے جس سے کی پرینسیکنسی کے چانس کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح سے اس کی ڈوز ہوتی ہے اور اس طرح سے اولیشن کو چیک کیا جاتا ہے جس سے کی پرینسیکنسی کے چانس کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب بات کریں کہ لیٹروزول ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے کس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں تو اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں جیسے کی اولٹی کا ہونا مطلی کا ہونا سر میں درد کا ہونا ڈیزینیز کا ہونا آنکھوں کے ساملے دھننا پون ہونا چہرے کا کانوں کا تم تمانا تھکان محسوس کرنا پیٹ میں درد کا ہونا یا کوئی بھی الیٹروزول ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے اگر اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے آپ بات کریں کہ لیٹروزول ٹیبلٹ کو یوز کرتے سامنے کن کن باتوں کی سابدھانے رکھنے چاہیے تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی الیٹروزول میڈیسین کو لے کر اس کنڈیشن میں یہ کونٹ انڈیکیٹڈ میڈیسین ہوتی ہے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی مہیلہ پہلے سے ہی پریننٹ ہیں یا بریس پیڈنگ مدر ہیں تب بھی یہ ٹیبلٹ کونٹ انڈیکیٹڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ جن مہیلہ کو آسٹیو پوروسیس کی پروبلم ہوتی ہے یا کوئی کڈنی کی لیور کی ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے ایسی مہیلہ کو اس ٹیبلٹ کو یوز کرتے سامنے اپنے ڈاکٹر سے ان بیماریوں کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے تو لیٹروزول ٹیبلٹ کو یوز کرتے سامنے ہمیں ان باتوں کی سابدھانے رکھنے چاہیے تو فرینڈز آج ہم نے بات کری لیٹروزول ٹیبلٹ کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے بات کریں گوڈ بے پرنید بات کریں گوڈ بے پرنید